بسم اللہ الرحمن الرحیم صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد صلو اللہ علیہ وسلم آج کے بیان میں ہم پڑھیں گے کہ موزو پر مسحہ کرنے کیا جواز کے تعلق سے موزو پر مسحہ کرنا جائز ہے اور اس کے تعلق سے بہت ساری احادیثیں پڑھیں گے اور موزو پر مسحہ کرنا کب مسحہ کرنا کب کر سکتے ہیں اور کتنی مدت تک کر سکتے ہیں تو یہ ساری تفصیلات اس کے اندر پڑھیں گے پہلے ہم جو ہیں اب نفسے سب سے پہلے ان حادیث کے اندر ہم یہ چیز پڑھیں گے کہ موزو پر مسحہ کرنے کا جواز پھر اس کے آگے جو ہے اس کے وقت اور مدت کو بیان پڑھیں گے کہ موزو پر مسحہ کرنا مسافر کے لیے تین دن اور تین رات اور مقیم کے لیے ایک دن اور ایک رات کا جواز ہے اب یہاں پر جو ہے دیان المسحی علی الخفین موزو پر مسحہ کرنے کا بیان حدیث نمبر پچپن ہے سب سے پہلے دیکھیں ابو حنیفہ عن الحکم عن القاسم عن شریح قال سعالت عائشت امسح علی القفین قال ایتی علی فسعالہ قال فینہ کانا یسافر معا نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال شریح فاتیت علی فقال لی امسح اب یہاں پر دیکھیں کہ حضرت ابو حنیفہ امام آدم رضی اللہ تعالی روایت کرتے ہیں حضرت حکم سے وہ روایت کرتے ہیں حضرت قاسم سے وہ روایت کرتے ہیں شریح سے فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی سے پوچھا امسح علی الخفین کہ میں موزو پر مسا کروں اب دیکھیں یہاں پر جو عبارت امسحو اس کو آپ دو طریقے سے پڑھ سکتے ہیں کہ امسحو اس لفظ کو دو طریقے سے پڑھ سکتے ہیں ایک تو باب فتحہ سے فیل مزار معروف واہی متکلم کا سیغہ مانے کہ میں موزو پر مسا کروں یا یہ کہ دوسرا طریقہ یہ کہ حمزہ کو استفہامیہ مانا جائیں اور ایسی صورت میں میم کو فتح دیا جائیں اور ہاں کو تنوین کے ساتھ پڑھا جائیں مزدر کے طور امسحن الخفین کیا موزو پر مسا کر سکتے ہیں تو حضرت عائشہ نے فرمایا کہ ایتی علیین یعنی اس کے بارے میں اگر سوال کا جواب چاہیے تمہیں تو حضرت علی کے پاس چلے جاؤ کیونکہ وہ حضور کے ساتھ جو ہے سفر میں رہتے تھے وہ تمہیں اس کا جواب دائیں گے اب حضرت شرع فرماتے ہیں فسالو ان سے پوچھ لو حضرت شرع فرماتے ہیں فَإِنَّهُ كَانَ يُسَافِرُ مَانْ نَبِي اللَّت بیان کی حضرت عائشہ نے کیونکہ وہ حضور علیہ السلام کے ساتھ سفر فرمایا کرتے ہیں قَالَا شُرَئِن تو حضرت شرع نے کہا فَاتحی تو میں ان کے پاس آیا فَاتحی تو میں نے ان سے پوچھا تو حضرت علی نے فرما امسح تم کیا کرو مسح کرو دیکھیں مسے کا جواب ملا کی نہیں ملا اس میں مسے کا جواب ملا خود حضرت علی سے اگرچہ ایک روایت انکار کی ملتی ہے لیکن وہ اس قدر سے اتنی مشہور نہیں ہے اسی طرح حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی سے اس کے انکار پر ایک روایت ملتی ہے تو لیکن حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی اس کا انکار کرتے تھے لیکن انہوں نے اپنے جو ہے آخری وقت میں اس سے جو ہے وہ رجوع فرما لیا اور وہ اپنے اس قول سے رجوع فرما لیا اور وہ مسہ کے جواز کے قائل ہو گئے اب مسہ جو ہے موضوع پر مسہ کرنے کے تعلق سے جو روایتیں ہیں وہ اور احادیث ہیں وہ کسر سے ہیں موضوع پر مسہ کرنا سنت اور احادیثیں مشہورہ سے ثابت ہیں اور جو اس کے جواز کا اعتقاد نہیں رکھتا ہیں وہ یا تو بیدتی ہے وہ گمراہ ہیں ٹھیک ہے اور بعد حفاظ حدیث نے یہ تصریف فرمای ہے کہ موضوع پر مسہ کرنا معنی متواتر احادیث سے ثابت ہے متواتر احادیث اس کے بارے میں محدثین نے موضوع پر مسہ کرنے والی جو احادیث ہیں ان کے رابعوں کو شمار کیا تو وہ اسی سے زائد ہیں اور اس میں عشر مبشراوی شامل ہیں اسی طرح ملہ علی قاری جو ہیں نے احادیث کے راویوں کو احادیث مسہ کے راویوں کو دو سو تک بیان کیا ہے حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالی نے فرمایا کہ میں نے ستر سے زیادہ صحابہ اکرام سے ملاقات کی جو سب کے سب موضوع پر مسہ کے جواز کا اعتقاد رکھتے ہیں اسی طرح امام ابو الحسن کرخی فرماتے ہیں کہ مجھے اندیشہ آیا کہ کوئی شخص موضوع پر مسہ کے انکار کر کے کافر نہ ہو جائے کیونکہ اس کے جو ہے بارے میں احادیث اور احادیث اور احادیث تواتر تک پہنچے ہوئے اسی طرح حضرت امام آزم فرماتے ہیں کہ موضوع پر میں مسہ کے جواز کا اس وقت تک قائل نہیں ہوا جب تک کہ میں نے یہ میں نے اتنے زیادہ صحابہ سے میرے اتک احادیث اور صحابہ اتنی زیادہ مقدار میں نہیں پہنچ گئے کہ روز روشن کی طرح مجھ پر صحیح ہے نہیں حضرت احناس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ سے اہل سنت و جماعت کی جو علامت پوچھی گئی کہ اہل سنت جماعت کی علامت کیا ہے تو انہوں نے فرمایا کہ حضرت ابو بکر اور عمر سے جو ہے محبت کرنا اور ایک یہ ہے حضرت سنت کی علامت تفضیل الشیخین حب الخطینین اور مسل خفین یعنی تفضیل الشیخین فشیخین حضرت ابو بکر عمر کو فضیلت دینا حب الخطینین حضرت علی اور عثمان سے محبت کرنا و ومسل خفین اور موضوع پر مساہ کرنا اور ایک یہ ہے کہ اس کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ ملالی قاری رحمت اللہ علی فرماتے ہیں کہ یہ جو ہے ممکن ہے کہ یہ کہا جائے کہ موضوع پر مسحہ کا جو جو جواز ہے وہ قرآن پاک سے ثابت ہے آپ دیکھیں قرآن کی آیتیں پڑھیں وہاں پر آیا اب یہاں پر دیکھیں کہ اگر اس کو فتح کے ساتھ پڑھتے ہیں تو اس کا آتف ہوگا کس پر اگر اسے ارجولہ کم پڑھتے ہیں فتح کے ساتھ نصب کی قرآت پر تو ایسی صورت میں یہ ہوگا کہ نصب کی پاؤں جو ہے وہ برہنہ پاؤں کی صورت پر دھونے پر محمول کیا جائے گا اور اس کا آتف ہوگا فقسلو وجوہ کم پر اور اگر اسے جو ہیں ارجولہ کم پڑھتے ہیں تو ایسی صورت میں یہ جو ہے محمول کیا جائے گا یہ قرآن موزوں پر مسحہ کرنے پر اور اس کا تعلق یہ چاہو ومسحو بیروسی کم پر ٹھیک ہے تو اب یہ موزوں پر جو مسحہ کرنا ہے یہ موزوں پر مسحہ کرنے کہ کیا مراد ہے اس کا لوگوی مانا پانی سے تر ہاتھ ہو پانی سے جو تر ہاتھ ہے اس تر ہاتھ تر ہاتھ ہو وہ کسی اس اوپر چھوٹے ہوئے پھیر لینا اس کو کہتے ہیں مسحہ لیکن موزوں پر یہ مسحہ کے مانا ہوئے اور اس کو ہاتھ کو پانی سے تر کر کے ہاتھ کو پانی سے تر کر کے پاؤں کی اگلیوں کی جانب سے موزوں کے اوپر رکھ کر پنڈلیوں کی طرف کھیچنا یہ مسحہ کہلاتا ہے اب موزے کس طرح کے ہونا چاہیے موزے کیا ہوں موٹے ہوں چمڑے کے ہوں عام جراب والے نہ ہوں اور چڑھنے میں اتنے مضبوطوں چمڑے کے کہ ہوں کہ اس میں پانی سرائط نہ کر سکے چلنے میں جو ہیں وہ بغیر بغیر باندے جوتا کے بغیر پہن کر چلنے سے نہ فٹ جائیں تو اس پر مسحہ کر سکتے ہیں لیکن موزے پر مسحہ کرنا یہ روست ہے اور موزے اور پانڈ دھلنا یہ عظیمت ہے صاحب ہدایہ فرماتے ہیں کہ جو شخص موزے پر مسحہ کرنے جائز کہتا ہے ناجائز کہتا ہے وہ بدتی اور گمراہ اور لیکن جو اس پر مسحے کے جواز کے قائل ہیں لیکن عظیمت پر عمل کرتے ہوئے وہ پاؤند ہوتے ہیں تو ایسی صورت میں ان کو اس کا عجر و سواب ملے گا بلکہ بعض صورتوں میں تو یہ فرماتے ہیں کہ روافد اور خوارج فرقے جو اس کی تردید کرتے ہیں موزے کی ان کی تردید کی خاطر سنت سنت کے مطابق مسحہ کرنا بہتر ہے اور امام احمد بن احمد یہی فرماتے کہ ان کی تردید کی خاطر موزے پر مسحہ کر دیے جائے امام نبوی جو امام شواف شافی مسلک سے ہیں وہ فرماتے ہمارے اصحاب میں یہ موزے پر مسحہ کے بجائے پیر دھوئے جائیں کیونکہ پیر کا دھونا یاسلہ ہے اور موزوں پر مسحہ کرنا اس کا نائب ہے اب حدیث نمبر دیکھئے آپ ستاون دیکھئے چھپن ہے حضرت ابو حنیف رضی اللہ تعالی امام اعظم حضرت اللہ بن مارسد سے روایت کرتے حضرت سلیمان بن برائدہ سے وہ اپنے والے سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے وضو فرمایا اور اپنے موزوں پر مسحہ فرمایا اور پانچ نمازیں ادا فرمائیں یہاں پر دیکھئے موزوں پر مسحہ کا جواد ملا یوم فتح مکت صلی اللہ خمسہ صلی اللہ بیوزو واحد ومس علا خفی فقال لہ عمر ما رائین کا صناعت هذا قبل یوم فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم عمدن صناعت یا عمر اب یہاں پر دیکھیں کہ یہ حدیث پاک بھی وسی سے ملتی ہے کہ حضرت ابو حنیفہ حضرت القمہ مکہ کے دن صلی اللہ خمسہ صلی اللہ پانچ نماز ادا فرمائی ایک وضو سے اور موضوع پر اپنے مسا فرمایا تو حضرت عمر نے حضور سے عرض کی مار عین کا اثانہ قبل یوم ہم نے آپ کو نہیں دیکھا کہ آپ نے آج سے پہلے اس طرح سے کیا ہو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عمر میں نے یہ قزن کیا ہے اب یہاں پر یہ دیکھیں کہ ایک تو یہ کہ ایک وضو سے کئی نمازیں پڑھنے کا جواز ملتا اس حدیث سے ایک وضو سے انسان کئی نمازیں پڑھ سکتا ہے کیونکہ وضو ہمارے نزدیک طہارت جو ہے وہ ضروریہ نہیں طہارت پڑھے جا سکتی ہیں اگر اس کا وضو پر قرار ہے تو اس سے کئی نمازیں پڑھے جا سکتی ہیں اور وضو میں موضو پر مسا کرنا اب دیکھیں یہاں پر موضو پر مسا کرنے میں حضرت عمر کو تاجب کیوں ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ کے دن ایک وضو سے کئی نماز تھا فرمائی اس پر تاجب ہوا اور تاجب کی دوسری وجہ یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ نے خلاف عادت فتح مکہ کے دن موضو پر مسا فرما یا حالانکہ اگرچہ موضو پر فتح مکہ سے پہلے موضو پر مسا کرنا جائز تھا لیکن آپ کی اکثر عادت یہ تھی کہ آپ پاؤں دھلا کرتے تھے اس سے حضرت عمر کو تاجب ہوا تو آپ نے فرمایا اے عمر یہ فتح مکہ کا دن ہے اور یہاں تمام لوگ جمع ہیں میں اس لئے قصد موضو پر مسا فرما یا ہے تاکہ لوگوں کو معلوم ہو جائیں کہ ہر نماز کے لئے پاؤں دھونا واجب اور لازم نہیں ہے موضو پر مسا بھی کر سکتے ہیں سمجھ میں آیا دوسری چیز یہ سمجھیں یہاں پر کہ موضو پر مسا کرنا جو ہے وہ سفر میں اور حضر میں دونوں میں کر سکتے ہیں مسافر کے لئے تین دن رات ہے یہ جو موضو مسے کا مسئلہ آیا یہ کب ہے کہ اتار دیئے تو اس کی مدد ختم ہو جاتی ہے بھٹ گئے بھوز پر مسے کو توڑ دیتا ہے موضو پر مسے کا مدد کا شمار ہو گا وہ تہارک ٹوٹ نے شمار ہوگا مثال کے طور پر کسی شخص نے تیام کی وضو کیا ہے کسی نے بارہ بجے وضو کیا بارہ بجے اب اس کا جو ہے وضو ٹوٹا چار بجے تو اب اس کے لئے جو رخصت رہے گی کب تک رہے گی دوسرے دن کے دوسرے تہارک ٹوٹتی ہے تو اس وقت تک شمار ہوگا آیس مجھے اٹھاون نمبر حدیث دیکھیں ابو حنیفہ عن عبدالکریم ابن عمیہ عن عبراہیم حدس منصمی جریر ابن عبداللہ یقول رائیتو رسول اللہ صلی اللہ یمسو علی الخفین بعد ما انزل سورة المائدہ اب یہاں پر حدیث نمبر دیکھیں حدیث نمبر اٹھاون ہے حضرت امام عزب عبدالکریم احرس سے روایت کرتے ہیں اب عبدالکریم بن عمیہ سے وہ حضرت ابراہیم نخی سے روایت کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ مجھ سے بیان کیا اس شخص جس نے حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ کو فرماتے ہوئے سنا فرماتے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو موضوع پر مسا کرتے ہوئے دیکھا میں نے دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موضوع پر مسا کر رہے ہیں سورة مائدہ سورة مائدہ کی نازل ہونے کے بعد حدیث رمبر 69 ہے ابو حنیف انحماد انحمام من الحارز انہو راج جریر بن عبداللہ توزہ ومس علا خفی فسال انزالکا فقال انی رائیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یسنہو وینما سہبتو حضرت ابو حنیف حضرت حماد سے روایت کرتے ہیں وہ حضرت ابراہیم سے حضرت حمام بن حارز سے کہ انہوں نے جریر بن عبداللہ کو دیکھا کہ انہوں نے وضو فرمایا اور اپنے موضوع پر مسا کیا تو حضرت حمام نے حضرت جریر سے اس کے جواز کے تعلق سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ اللہ صلی اللہ کا اسے کرتے وہ دیکھا ہے اور میں نے آپ کی صحبت اختیار کی میں اسلام لیا ہوں سورہ مائدہ کے نزول کے بعد حدیث نمبر اٹھاون اور انسٹھ دیکھیں اس میں دیکھیں پہلی والی جو حدیث آئی تھی آپ کے سامنے اس میں جو کہتا ان ابراہیم حد درمیان سے ساکت ہے حضرت ابراہیم حضرت جری بن عبداللہ درمیان ایک راوی ساکت ہے اور وہ کون ہے حضرت حمام ہے حضرت حمام ہے جیسے دوسری والی روایت میں دیکھیں کہ دونوں کے درمیان راوی ہیں حضرت حمام تو اب یہاں پر حضرت ابراہیم نے درمیان سے ساکت کرنے والے جو راوی ہیں وہ ابراہیم نخی وہ خود سقہ اور مقبول ہیں تو اگر کوئی سقہ کسی راوی کو ساکت کر دیتا درمیان سے تو اس کی روایت مقبول ہوتی ہے اور یہ جو جریر بن عبداللہ بجری مراد ہے سیئے جو صحابی ہیں اب یہاں پر یہ حدیث سے جو ہمیں ثابت کرنا ہے وہ یہ ثابت کرنا ہے کہ موضوع پر مسئے کا جو 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 منسوخ نہیں ہوا ہے بلکہ سنت جاریہ ہے کیوں کیونکہ بعض لوگوں نے سمجھاتا جب سورہ مائدہ نازل ہوئی تو لوگوں نے سمجھا کہ آیت موضوع نازل ہوئی وہ ختم ہو گیا لوگوں نے یہ سمجھا تو اب حضرت جریر بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ موضوع پر مسئے کا جو 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 ختم نہیں ہوا بلکہ میں تو اسلام ہی لائی ہوں سورہ مائدہ کے نزول کے بعد ہی اور میں نے موضوع پر مسئے کرتے ہو دیکھا ہے یعنی وسال حضور علیہ السلام کے وسال سے چالیس روز پہل اسلام لائی ہے اور جبکہ سورہ مائدہ نازل ہو چکی تھی حضرت جریر اسلام کو قبول کرنے کے بعد موضوع پر مسئے وضوع کرتے ہو دیکھا حضور کو لہذا سور مائدہ کی جو آیت ہے وہ آیت وضوع اس کی ناصخ نہیں ہے بلکہ اب کس پر محمول کریں گے اسے اس پر محمول کریں گے کہ موزو پر مسئے پہننے کے حالت پر محمول کیا جائے گا کہیں موزا پر پہن ہو کوئی تو اس پر مسئے پر مسئے مسئے کر سکتے ہیں اور اگر پاؤں دھونے کی صورت میں موزا نہ پہن ہو تو یہ کہا جائے گا کہ تم اپنے پہروں کو دھو ٹھیک ہے حدیث نمبر ساٹھ ہے ابو حنیفت ان حمد ان شعب ان ابراہیم بن ابی موسی علیہ شریح ان المغیر بن شعب انہو خرجا ما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی سفر فانطلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقضا حجتو ثم رجا وعلی جبت رومیت دیقت کمعین اس کے بعد ہے فرفع رسول اللہ صلی اللہ علیہ من دیق کمی قال مغیر فجال دو اسب علی من المائی من اداو مائی فتوض وزو علی صلی اللہ ومس علی خفی ولم ینز سم تقدم وسلم اس حدیث کے اندر یہ بیان کریں گے کہ ایک چیز تو یہ سمجھ لیں کہ کیا بیان کریں گے کہ فازل کا مفضول کی اقتدام نماز ادا کرنا جائز ہے کوئی فازل ہو افضل ہو اور مفضول کی اقتدام نماز ادا کرنا جائز ہے یہاں پر آپ دیکھیں کہ حدیث ہے حضرت حماد سے روایت ہے حضرت شعبی سے روایت کرتے ہیں حضرت ابراہیم سے حضرت ابو موسی آشری سے حضرت مغیرہ بن شعبہ سے روایت کرتے ہیں انہو خرجہ ما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلے اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں نکلے فانطلقہ رسول اللہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ایک طرف چلے گئے کہاں قضاء حاجت کے لیے فقضاء حاجت پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قضاء حاجت پوری فرمائی سمہ رجا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر واپس ہوئے وَعَلَيْ جُبَّةٌ رُومی دَعِيَ قَتُ الْقُمَّ اور ان پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر لباس پر ایک جو ہے وہ رومی جببہ تھا جس کی دونوں آستین کیا تھی تنگ تھی جببہ ایک رومی جببہ پہنے ہوئے تھے جس کی دونوں آستین تنگ تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اپنے آستینوں کے تنگ ہونے ویسے اس جببے کو اٹھایا اور اپنے ہاتھوں کو جببے کے نیچے سے نکالا جببے کے نیچے سے نکالا مغیرہ فرماتے ہیں کہ پھر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پانی ڈالا تھا اپنے اس ساتھ جو برطن تھا اس کے ساتھ پانی ڈالا تھا آپ نے وضو فرمایا نماز کے لئے وضو اور اپنے موضو پر پیروں دھلنے کی جگہ موضو پر مسا ورمایا اور ان موضو کو نہیں نکالا پھر آگے بڑھ کر اپنے نماز ادا کی ایک تو یہ ہوا کہ یعنی فجر کا وقت حضور علیہ السلام قضاء حاجت کے لئے گئے تھے اور جب واپس آئے جو دیکھا تو جماعت شروع ہو چکی تھی اور حضرت عبد الرحمان بن اوف لوگوں کو نماز پڑھانے لگے تھے اور ایک رکعت اس کی شامل ہو چکی تھی تو نبی قریب آخری رکعت میں شامل ہوئے اور آپ نے ان کے پیچھے نماز پڑھی ان کے پیچھے نماز پڑھی تو حضور علیہ السلام نے فرمایا ان کے پیچھے نماز دا فرمائی تو یہاں پر بھی موزو پر مسے کا جواز ملتا ہے ٹھیک ہے اور دوسری چیز یہاں پر ملی کہ کبھی کبھی تنگ آستین والا جببہ پہننا بھی جائز ہے مجاہدین کو مجاہدین کے لیے جو جنگ میں جاتے ان کے لیے تنگ آستین والا جببہ پہن سکتے ہیں کیونکہ اس میں کیا ہوتا ہے کہ وہ پھرتی زیادہ آتی ہے کپڑے ڈھیلے ڈھالے رہیں گے تو اس میں پھرتی کم آگی سمیٹنا پڑے گا اور جب وہ ڈھیلے ڈھالے جب چوست رہیں گے تو اس سے وہ پھرتی رہے گے اور وہ پھر لڑنے میں اس کو دکت نہیں آئے باقی اور حدیث ہیں اس کے تعلق سے اور آگے دیکھیں ایک اور حدیث دیکھ لیجئے یہاں پر حدیث نمبر 61 میں بھی یہی چیز ہے ابو حنیف انحمد انشابی انیل مغیرہ بن شعبہ قال بزات رسول اللہ صلی اللہ علیہ رومی دیقت کمائن فاخراج یدی حضرت شعبی وحضرت مغیرہ بن شعبہ سے روایت کرتے ہیں حضرت مغیرہ فرماتے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ کو وضو کروایا اور آپ صلی اللہ علیہ 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 جسم پر ایک رومی جبہ تھا جس کی دونوں آستین تنگ تھی تو آپ نے دونوں ہاتھوں کو جبے کے نیچے سے نکالا اور اپنے موضو پر مسا فرما اور ایک روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ موضو پر مسا فرما اور آپ کے جسم پر ایک شامی جبتہ جس کی دونوں آستین تنگ تھی تو اپنے دونوں ہاتھوں کو جبے کے نیچے سے نکالا یہ بھی حدیث سلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد